السلام علیکم آج ایک کیلی گرافی کی مشک کے ساتھ حاضر ہوں جی یہ وال پیپر کے ایک پیس ہے اسی طرح کینوز پر بھی بیک گراؤنڈ بنائی جا سکتا ہے یہ ٹیکچر ٹائپ کا وال پیپر پیس تھا میرے پاس تو یہ تھوڑا سا فوڈ لیس طرح کا گھوا تھا کہ اس میں تھوڑی سی رنکرز ہیں تو اس لیے اس کو سائڈوں سے ٹیپ لگایا ہے کہ تھوڑا سا کھنچا رہے تو سب سے پہلے ایز یوزول چاک کے ساتھ جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ایک الگ فونٹ میں لکھا ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانی فونٹ میں آگے میں لکھ رہا ہوں ان کو دو مختلف کلرز میں میں لکھوں گا سب سے پہلے چاک کی مدد سے میں ایک ڈرائنگ بنا رہا ہوں تو اس کے بعد جی اب محمد کا جو نام ہے یہ لکھیں گے وائٹ ایکریلک کلرک ہے یہ پانی مکس کیا ہوئے اس میں اس کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں اور انڈ پہ جو اس کی فائنل پکچر آپ دیکھیں گے فائنل میں جو ہے نا محمد جو اس میں جو وائٹ کلر میں میں لکھ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی شیڈنگ کریں گے تو وہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 3D آرٹ جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا اس سے ملتا جلتا بنا لیں گے اس میں تھوڑی سی پینسل کے ساتھ یا چار کول کلر کے ساتھ شیڈنگ کی جاتی ہے یہ چاروں لفظ جو ہیں میم حے میم دال چاروں جو ہیں نا وہ الگ الگ محسوس ہوں گے ہر ایک سٹروف دوسرے سے الگ نظر آئے گا کرر سوکنے کے بعد اس کو ہم 3D بنائیں گے وہ انڈ کی پکچر میں آپ کو نظر آئے گا کیلیگرافی سیکھنے کے لیے سب سے پیارے جو لفظ ہیں اور سب سے بہترین جو کیلیگرافی بنتی ہے وہ محمد اور اللہ کے نام کی بنتی ہے باقی ناموں کی بھی بنتی ہے لیکن سب سے زیادہ بہترین اگر کیلیگرافی میں کوئی چیز سیکھنی ہو تو یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ عرب کیلیگرافی کی جان ہے یہ دو لفظ ہیں یہ آپ کے سامنے تقریباً محمد لفظ پورا ہو چکا ہے تو اب اس کے ساتھ ہی کالا رنگ مکس کریں گے اور بلیک کلر سے لکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دیوانی خط میں ہے وہ بھی ہم فری آنڈ لکھیں گے ضروری نہیں ہے چاک کو دیکھا جائے چاک کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا لفظ کہاں پر لکھنا ہے اس طرح پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں ڈبل پینسل کے ساتھ میں نے لکھا تھا اور اس کی اوپر پھر میں نے کلر کیا تھا تو دونوں صورتیں جو ہیں نا وہ کر سکتے ہیں ڈبل پینسل کے ساتھ کر سکتے ہیں چاک کی مدد سے کر سکتے ہیں آئل پسٹلز کی مدد سے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کیا چیز یوز کرنا آپ کے لئے ایزی ہے موسیقی یہ والل پیپر کے پیس پہ میں لکھ رہا ہوں فیلحال کینوس پہ جب لکھیں گے تو اس کے کینوس کی اوپر لکھنے کا کیونکہ کینوس میں بیک گراؤنڈ پہ بھی یہی کلر دیئے ہوتے ہیں سیم ایکرالہ کلر کے ساتھ بیک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے تو اس کی اوپر جب ہم لکھیں گے تو اس کا سرفس تھوڑا سا ہمارا ڈیفرنٹ ہوگا تو اس ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے لکھنے میں تھوڑا سی آسانی ہوتی ہے کہ وہ کلرز کلر کے اوپر دوسرا کوٹ تقریبا ہو رہا ہوتا ہے لکھائی کا تو اس حساب سے یہ تھوڑا سا زیادہ بہتر لکھنے میں آتا ہے اور اس کا شیڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ آتا ہے یہ کچھ وال پیپرز ہیں میرے پاس جو کہیں پر دیواروں پر لگ گئے ہیں اور اس کے بعد بچ گئے ہیں تو ان کے اوپر لوگ کیلی گرافی کرواتے ہیں تاکہ اسے جب ایک سیم کلر کا وال پیپر لگا اور دیوار پر اور اسی کلر میں آگے کیلی گرافی اسی وال پیپر کو پر کرا کے فریم کر کے لگاتے ہیں تو بڑا اچھا سا ایفیکٹ آتا ہے یہ اپوزٹ دیوار کی اوپر بھی اسی کیلی گرافی کو یوز کیا جاتا ہے وال پیپر کو یوز کیا جاتا ہے تو وہ ایک جیسا لگتا ہے اس سے پر میں ایک ویڈیو ڈالی تھی جی ڈرائنگ کی اس میں میں نے کلر کے ساتھ جو ہے نا فل ڈرائنگ بنائی تھی ڈرائنگ پینٹنگ اور سکچنگ پلس کیلی گرافی میں سے کچھ بھی سیکھنے کے لیے آپ نیچے دیئے گیا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کچھ مشکے ہیں جو ان کے بعد آپ بہت اچھا لکھنا شروع کر سکتے ہیں اس چیز میں پریکٹس ہے پریکٹس آپ جتنی زیادہ کرتے جائیں گے لکھنا آسان ہوتا جاتا ہے اب برش تھوڑا سا باریک برش لیے تو باریک برش کے ساتھ تھوڑی سی فائنل ٹچنگ اس کا ٹچ اپ کرتے ہیں اور اعراب کچھ لگاتے ہیں جیسے اللہ کے نام کا ہے شد بری جگہ دیوانی آرٹ میں آپ اعراب نہ بھی لگائیں تو بھی جو ہے نا وہ دیوانی میں چل جاتا ہے اعراب لگائیں تو بھی اچھا ہے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ابھی آپ فائنل لک دیکھیں گے یہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے محمد لفظ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ملتے ہیں گری ویڈیو میں اللہ حافظ